اس وقت ملک میں بہت سی پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں لیکن جن پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے وہ صرف چند لوگ ہیں جن میں سے ایک ہیں ہمائیوں محبوب یہ جو بھی پیشگوئی کرتے ہیں وہ اسی سے نوے فیصد ٹھیک ہوتی ہے اب انہوں نے اداروں کو خبردار کیا تھا کہ ایسا مت کرنا نہیں تو حالات کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں لیکن انہوں نے ویسا ہی کیا اور اب حالات کہاں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے کیا پیشگوئی کی تھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب کو معلوم ہے دوستوں کے عمران ریاض خان کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے اس پر فواہ چودری نے پریس کونفرنس کی اور آرمی چیف کے بیان پر کہا کہ کل آرمی چیف نے کہا پھر آئیس آئی چیف نے روکا ان لوگوں کو لیکن یہ باز کیوں نہیں آ رہے فواہ چودری نے کیا کہا آپ یہ چھوٹا سا کلپ ذرا دیکھیں آرمی چیف نے ایک بات کی کل ڈی جی آئی نے ایک بات کی اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر سارا اثر جو ہے وہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیسے اس کو جو ہے وہ آپ مانیں گے کہ وہ بات جو ہے اس کا جو ہے وہ اثر ہو ہے میں ڈی جی رینجرز کو کہوں گا آپ حوصلہ کریں یہ جو اقتدار ہے سزا اقتدار ہے یہ اللہ کی بادشاہی ہوتی ہے جس طریقے سے عمران ریاض خان کو یہاں پہ اغوا کیا گیا حلیم عادل شیخ جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں ان کو اغوا کیا گیا پاکستان میں اس طرح کی جو اغوا ہیں وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کم ہو رہے تھے لیکن جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے پاکستان کے اندر فاشزم کا ایک ایسا دور واپس آ گیا ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں مل رہی مارشل لاؤز جس طرح کہاں عمران خان نے بات گئی مارشل لاؤز میں ایسا نہیں ہوا جو کہ پاکستان میں اب ہو رہا ہے جو بھی آپ سے اختلاف کریں جو بھی آواز اٹھائیں اس کے خلاف آپ پولیس گردی شروع کر دیتے ہیں اور اب تو نیا جو ٹرینڈ چلا ہے پولیس کے ساتھ پیچھے رینجرز جاتی ہے میں رینجرز سے پوچھنا چاہتا ہوں ڈی جی رینجرز سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا ڈیوٹی کے اوپر ہیں کال ان کوسٹل ہیں سیول ایڈمنسٹریشن کی امداد کے لیے کیونکہ عام گرفتاری میں رینجرز تو شامل نہیں ہوتے اب ہتکڑیاں لگا کر عمران ریاض خان کو کوٹ لایا گیا پھر ان کو واپس جیل لے گئے جس سے واضح ہے دوستو کہ یہ امپورٹڈ حکومت اس ملک میں فسادات کو ہوا دے رہی ہے اور چاہتی ہے کہ اداروں کو عوام سے لڑوایا جائے اور پی ٹی آئی سے لڑوایا جائے تاکہ ایٹ دی اینڈ سارا فائدہ نون لیگ کو ہی ہو اس لیے اداروں کو یہاں انٹرفیر کرنا چاہیے تاکہ ان کو روکا جا سکے اور ملک کو مزید کسی انتشار سے بچایا جا سکے اب اس سے قبل دوستو ہمائیوں محبوب نے پاکستان کے سیاسی حالات سے متعلق کچھ پیش گوئی کی تھی اور انہوں نے کچھ حرکتیں کرنے سے منع کیا تھا ہمائیوں محبوب نے کہا تھا کہ پاکستان میں جولائی اگست سپتمبر اور اکتوبر کے ماہ بہت اہم ہیں اس ماہ میں پاکستانیوں کو وہ وہ کچھ دیکھنے کو ملے گا انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن بھی دو ہزار بائیس میں ہی دیکھ رہے ہیں دو ہزار تئیس میں نہیں جبکہ ان چار ماہ میں بہت سے نکاب اتر جائیں گے اور یہ چار ماہ بہت اہم ہیں اسی میں الیکشن بھی ہو جائیں گے اور پاکستان کی ڈائریکشن سیدھی ہو جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو مخالف بہت ڈیفیم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن عمران خان کو کوئی نقصان نہیں پنچا پائیں گے ان کی عزت کو عمران خان کی مقبولیت ان چار ماہ میں اور زیادہ ہو جائے گی جو لوگ پہلے عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے وہ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور بہت کچھ ہوگا ان چار ماہ میں اب یہاں انہوں نے اداروں کو بھی خبردار کیا کہ ان چار ماہ میں جو فیصلے کرنے ہیں سو فیصد سوچ کر کیے جائیں اور جلد بازی میں فیصلے نہ کیے جائیں یہاں ہمایوں محبوب کا مقصد اداروں کو یہ بتانا ہے کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ اس لیے نہیں کرنا کیونکہ اس سے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے اور خود اداروں کو بھی اس لیے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں اگر جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر لیا تو جو کام چار ماہ بعد ہونا ہے وہ ایک ماہ کے اندر اندر ہو جائے گا یعنی کہ اگر الیکشنز چار ماہ کے بعد ہونے ہیں تو وہ بہت جلدی ہو جائیں گے اب ہمایوں محبوب کی پیش گوئی دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا غلط فیصلہ نہ کریں لیکن اب عمران ریاض کی گرفتاری کے بعد سے لگ رہا ہے کہ غلط فیصلے لینے کی طرف ایک قدم ہے اور اب جو کام چار ماہ بعد ہونے تھے وہ اب فٹا فٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اب یہاں کیا کیا پوسیبلیٹیز ہیں کہ کیا ہوگا یہاں عوام کا ایک حجوم باہر نکل سکتا ہے یا عوام ایک بڑا احتجاج کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں عوام اور ادارے آمنے سامنے آ جائیں اس لیے ہمایوں محبوب نے کہا تھا کہ جلدی میں فیصلہ نہیں لینا نہیں تو اس کا نقصان خود اداروں کو بھی ہوگا اور پاکستان کو بھی اس کے علاوہ ہمایوں محبوب نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے لیے برا وقت شروع ہو گیا ہے اور عمران خان پھر سے مضبوط ہونے لگ پڑے ہیں جبکہ کچھ اسٹرولوجرز کا کہنا ہے کہ یہ وہ وقت چل رہا ہے جہاں پر جو بھی اس پی ایم کی کرسی پر ہوتا اس کے لیے بہت برا ہوتا اس لیے قدرت نے عمران خان کو ہٹا کر شہباز شریف کو اس کرسی پر بٹھا دیا ہے اور اس چار ماہ کے بعد جب یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی اور نشانہ شہباز شریف بن جائیں گے تو اس کے بعد پھر سے کوئی اقتدار میں آ جائے گا اب اس کا نام تو ہمایوں محبوب نے نہیں لیا کہ کون الیکشن جیتے گا اور کون الیکشن ہارے گا لیکن ہمایوں محبوب نے یہ ضرور کہا ہے کہ عمران خان کے ستارے اس وقت بہت زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں آپ کی اس پر کیا رائے ہے کیا واقعی عمران ریاض خان کو اداروں نے پولیس والوں نے امپورٹڈ حکومت نے گرفتار کر کے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے اس کے بعد عوام کا ایک غصہ باہر نکلے گا جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کہیں ملک کو ہی نقصان نہ پہنچ جائے